بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور گاجروں کی آمد آمد ہے تو اس لیے پھر گجرے لے گاجر کے حلوے گاجر کی برسیاں گھرمے بننے شروع ہو گئی ہیں لیکن اب وہ دورنی راجہ بڑے شوق سے لوگ اس چیزے کھایا کہتے ہیں آج جو میں آپ کو میں نے ہر سر تقریبہ آپ کو گاجر کا حلوہ تھی ہر دفعہ مختلف ہی ہوتا ہے تو یہ جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اور بہت ہی مزیک اور بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے میں نے ایک کلو گاجرے لیا اور ان کو چیل کے دھوکے اور قدوکش کھا لی اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کن کن چیزوں گھر صورت ہے جی ہاں یہ دیکھیں میرے گاجرے اس میں ڈال دی اور ہم آپ کو ذاتیں ہو کیا ڈالنا ہے اس میں جی اب اس میں میں ڈیٹھ کپ ڈالوں گی اور اس کو پکنے کے ذات دوں گی جی اب میں اس کو پکارتی ہوں دھر میں نہیں آج پہ اور جب یہ تیار ہونے لاتے اور کیا چیز رنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گی یہ دیکھیں دودھ خوش کونے والا ہے بلکل اور تقریبا خوش کی ہو چکیا اور اب میں اس میں ایک کپ چینی اس میں ڈال دوں گی یہ وہ حلوہ ہے جو پہلے وقت ہوں میں لوگ گھروں میں ہلوائیوں کو بلا کے شادی پہا پہ تیار کرواتے تھے نا یہ وہ وہاں ہے اب میں یہ دیکھیں چینی نے اپنا پانی شونہ شروع کر دیا یہ دیکھیں اور جیسے پانی خوشکونے والا تھا میں آپ کو بتاتے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں اس کا پانی خوشکا ہے اب جو اس کی سیکرٹ اور سب سے موکسلی چیز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں اس کو تار کے ایک طرح ہوتی ہیں آپ کو بتاتے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا دیسی کی ڈالا ہے اور کچھ اور ڈالا ہے کیونکہ بنتا یہ دیسی کی ہے میں اس وقت تھا جب بناتے تھے لوگ تو اب تو دیسی کی بھی لوگ چلتے ہیں کہ نہ کھائیں کیا کرنا حالانکہ سب زیادہ ہیلڈی وہ ہی ہے تو اب میں اس میں یہ جیسے یہ گرم ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتے کیا کرنا ہے یہ یہ دیکھیں وہ گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں علاقی میں نے زیادہ کھول کے لیے تھوڑی سی کیونکہ ہمارے گرم میں اطراز ہوتا ہے کہ لائٹھی جو انا ثابت نہیں ڈالو اور آپ جو یہ کس میں سیکرٹ ڈالنا وہ ہے اور جہوسری اگر آپ کے صورت چاہے ہیں تو وہ ڈال دیں ایک کٹا چوٹا بنا میں کو ڈالیے پیسی لی اور آپ میں اس میں تڑکا لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو بھونتی ہو ٹھیک ہے جو اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کی جائفل کی اور علاقی کی بہت زبردست میں بھونتی ہو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس نے اپنا گی ورہ چھوڑ دیا اور یہ بھونتی کر تقریبا میں اس میں ڈالوں گے میں نے ڈیر سو گرام کھویا لیا ہے اور یہ خوب جو میں نے ہوم میڈ ہے یہ میں نے بنایا ہوگا ہے اور اب میں یہ کچھ اس کے اوپر بھی ڈالوں گی وہ ڈیکوریشن کے لیے کچھ میں اس میں ڈال کے اب میں اس کو بھونتی ہوں ٹھیک ہے جو باقی اس کے رائے گی اوپر اسی قصر ہو رہا ہے یہ یہ دیکھیں آپ میں یہ بادام ڈالوں گی یہ دیکھیں جی اس میں میں گلاب کا جو ارک ہے وہ بھی دو تین کترے سے ڈالیں تک خوشبو بہت ہی خوبصورت ہو جائے چلیں اب میں آپ کو ڈک شاپ کر کے دکھاتی ہی تیار ہو چکے لیجئے ہلوہ تیار ہے منفر سٹائل آپ یقین کریں جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کہیں گے ایسا ہلوہ واقعی ہم نے نہیں کھایا ہلوہی جو پہلے وقتوں میں گھروں میں آگا بنا تھے یہ وہ ہلوے کی ریسپی ہے اور اس کو یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے چینی وارہ وہ اپنے حساب سے ڈالیں اور دودھ اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ڈالیں پھر کھویا کم ڈالیں اور اب یہ تیار ہو چکے اب میں بتاتی ہوں اس کی ڈیکورشن کے جو اوپر ساری گارنش کرنی ہے اس کے لیے میں اوپر کھویا تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی لیجئے میں چاندی کے لگا دیا اور اوپر تھوڑا سی میں کرش بادام ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے لیجئے بادام کا ہلوہ تیار ہے ضرور بنائیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ پتہ نہیں ہے گھر میں بڑے بزرگ ہیں تو ان کو تو وہ زمانہ یاد آدھے گا تو آپ تو اتنی کوئی نہیں ہلوہوں پہ نہ کوئی اتنی مہنتے کرتا ہے نہ کوئی اتنے شوق سکتے ہیں بس اس چیز کا خیار رکھیں اگر آپ نے دو زیادہ ڈالی دکھویا کم ڈالیں تو اب میں نے ایڈیٹ کا اپنا لائپ دو کو بھی ڈال سکتے ہیں تو بنائیں اور ضرور مجھے بتائیں کہ اس صدیوں میں یہ آپ کا گھردر کھلپا کیسے میں ہر سال آپ کو نہیں ریسپی دیتی ہوں تو یہ بہت ہی ٹیسٹ یہ ضرور بنائیں اور اگر آپ کے وہ جب آپ نے ترکہ لگانا ہے تو بالکل اینڈ پہ اگر یہ جوہتری کا پوڈر ہے بالکل اینڈ پہ ڈالنا ہے دو چھوٹکی اور اگر آپ کیسے پتی ہے اس کی وہ پوڈر نہیں تو آپ اس کو تو جائے ڈال کے ہلا کے تو پھر اس کو بیچ میں ترکہ لگائیں پھر دیکھیں کتنا وہ بھی اچھا تھا لیکن میں ہمیشہ یہی ٹھاکتی ہوں جب آپ کا دل چاہے آسان و مزیدار کھانے کھانے کو تو آئیے نکوڑوں کے ڈھاپا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ